بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پار میں خوش آمدید آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی مرگیوں کے لیے لوسن کاٹ کے ان کو ڈالا ہے تو پہلے بھی میں نے لوسن اور پارک پر ایک ویڈیو بنایا تھا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اب دیکھیں مرگیاں اس کو کتنی شوق سے کار رہی ہیں اب سردیوں کا سیزن ہے اور ہمیں چاہیے انڈے سردیوں میں ہر گھر میں انڈے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اگر ہمیں دیسی اورگینک اور ہیلتی انڈوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی مرگیوں کے گیر کرنی چاہیے ان کو ہفتے میں دو سے تین مرتبہ سبزہ دینا ہے اور سبزہ دینے کے بعد ہمیں ایک چیز کا بہت کیا رکھنا ہے اور وہ ہے کیلشیم مرگیوں میں اکثر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور انڈے دینا بند کر دیتی ہیں وہ سے دوستوں کا کہنا ہے کہ اگر ہماری مرگیاں انڈے نہیں دیتی تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کو کیلشیم اور سبزہ آپ نے دینا ہے تو کیلشیم پہ میں اورگینک جو کیلشیم ہے وہ انڈوں کے چلکوں سے میں کیلشیم بنانے کا ایک ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کرنے والا ہوں اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر جس طرح سے میں ان کو کیلشیم اور دوسری چیزیں دیتا ہوں تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا اور وہ آپ دیکھیں اور اگر آپ اچھی طریقے سے اپنے مرگیوں کو گیر کریں گے تو مرگیاں بھی بالکل آپ کی قدمت کریں گی آپ کو انڈے بالکل دیں گی تو آپ نے اپنے میں تیر مرتبہ سبزہ دینا ہے ان کو کیلشیم پہورڈر دینی ہے لیسن کا استعمال آپ نے کرنا ہے اپنے میں دو مرتبہ اچھا اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ اہم چیز ہے پانی اپنے مرگیوں کو آپ نے بارہ گھنٹے ارحال میں صبح سے لے کے شام تک ان کے سامنے رکھنا ہے اور سردیوں کا جو سیزن ہے آپ نے رات کو پانی اٹھانا ہے رات کو پانی ان کے سامنے نہیں رکھنا پانی آپ نے دن کے وقت رکھنا ہے صبح ٹنڈی پانی آپ نے ان کو نہیں دینا کیونکہ ان سے جو گلہ ہے وہ گلہ قراب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ملگیوں کیر کر کے ان سے انڈے رہ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک سی اچھے سے ویڈیو میں ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ آپ کے دعاوں میں یاد رکھیے گا